بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈر کا ٹویٹ یہ ہیں وہ موضوعات جن پر ہم بات کریں گے چار گھنٹے تک پورا ملک دنیا سے کٹ کر رہا فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب کو بند کر دیا گیا جس پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے قوم سے مذہب بھی کی ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی شیخ رشید نے یہ بھی بتا دیا خط جو میڈیا پر نشر کیا گیا تھا ٹی ایل پی رانماؤ نے اسے درست نہ مانتے ہوئے کہا اگر ایسا کچھ ہے تو حکومت ان کا ویڈیو پیغام سامنے لائے پچھل کچھ عرصہ میں دو بار فیس بک اور یوٹیوب نے اپنے سیروسز محتل کی لیکن سیکیورٹی خرچات کے پیش نظر آج پہلی بار سوشل میڈیا ایپس کو مکمل طور پر محتل کیا گیا ستمبر دوزار بارہ میں گستاخانہ فلم کی وجہ سے یوٹیوب پر پابندی کا حکم دیا تھا پاکستان میں ایک ستمبر دوزار بارہ میں توہین آمیز فلم کی وجہ سے اس کے خلاف احتجاج ہوا تھا جلاو گہ رہو اور انگاموں میں بائیس افراد جامباک اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے تھے تین سال بعد جنوری دوزار سولہ میں وزارتہ انفرمیشن اور ٹیکنالوجی نے یوٹیوب کو بحال کرنے کی اجازت دی تھی ناظرین فواد چوہدری جنہوں نے دوسری مرتبہ وزارتہ اطلاعات کا کلمدان سنبھالا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے جب یوٹیوب پر بندش ہوئی تھی تو تمام بڑی کمپنیاں تمام بڑی کمپنیاں پاکستان سے بارت منتقل ہو گئی تھی جن کے دفاتر کوشش کے باوجود پاکستان میں دوبارہ قائم نہیں کیا جا سکے اور اگر یہاں دفاتر ہوتے تو ان کے ذریعے ناپسندیدہ مواد کو روکا جا سکتا تھا امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سائبر رولز کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا اس نوٹیفکیشن کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ریاست کے خلاف پوسٹیں لگانے والے عوامی بغاوت پر اکسانے والی پوسٹ شیئر کرنے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف پوسٹیں شیئر کرنے اور نفرت پھیلانے والے اور تمام اناثر جو دہشتگرد قرار دی گئی تنظیموں کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ماردھاڑ پر مبنی اعتجاج میں شریک تھے ان کی ویڈیوٹ احسل کر کے نادرہ سے ریکارڈ نکلوا کر اگلے بہتر گھنٹوں میں دہشتگردی ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ان لوگوں کا ڈیٹا تمام سفانت خانوں کو بھیج کر ان کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے گا تاکہ کوئی ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے یہ ناظرین نوٹیفکیشن جو ہے مختلف بہت سے اداروں کے ساتھ سائبر کرائیم کو یہ بھیجا گیا ایف آئی اے کے جو سائبر کرائیم کا ان کا شعبہ ہے تو اس میں جو ہے نا یہ بالکل حکومت کسی قسم کی رائت کے موڈ میں نظر نہیں آتی کہ کوئی بھی جو یہ ٹی ال پی پر اگر پابندی لگا دی جاتی ہے کیونکہ یہ پابندی جو ابھی ویلڈ جو ہوگی یہ سپریم کورٹ سے ہی ہوگی اور اگر سپریم کورٹ اسے پابندی کو گورنمنٹ کی لگائے گئی پابندی کو برقرار رکھتی ہے اور فیصلہ پابندی کا سنا دیتی ہے تو پھر سوشل میڈیا کے خلاف سوشل میڈیا پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں مطلب ان پر بھی سمجھ لیں کہ قانون کا سخت ہاتھ ان پر ڈالا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا قادیانی فیکٹر پر بات کرتے ہیں کہ عوام و ناس میں ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا ٹی پی ال پر پابندی قادیانی فتنے کے حوالے سے تو نہیں ہے کیا یہ انتشار قادیانی نواز حکومتی وزارہ کے کسی منصوبہ بندی کا شخص آنا تو نہیں الیکشن رولز میں ترمیم حج فام میں تبدیلی نساب میں سے آخری نبی کے الفاظ کو حضف کیا جانا جیسی خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور سما ٹی وی کے معروف انکر ندیم ملک نے تو یہاں تک حکومت سے سوال کر لیا تھا کہ حکومت میں چھے وزارہ قادیانی نواز کون ہیں اور وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنے چاہیے انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنے چاہیے لیکن تاحال عمران خان کی طرف سے کسی قسم کا موقف اس حوالے سے سامنے نہیں آیا بہرحال قادیانیت کے حوالے سے جو ترمیم ہو رہی ہیں یا تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں ان حوالے سے کوئی مقدمہ تو نہیں دنایا جائے گا اس کا جواب بہرحال حکومت کے عمل سے سامنے آئے گا اچھا سب سے اہم بات جو اہم ترین بات جو آج کے دن میں ہے وہ یہ ہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکے اور کارٹون بنا کر مسلم امہ کی دلازاری کرنے والے ایک گیٹ ویڈرز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ساد رزوی کو پوری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو اس کی پارٹی ٹی ایل پی کو بین کر دو جس کے بانی نے نوز بلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون جاری کرنے پر میرے خلاف فتوہ جاری کیا یہ ٹویٹ ایسے موقع پر سامنے آیا کہ جب سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا وہ مطالبہ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کو اپنے ٹویٹ میں اس ٹویٹ کا جواب دینا چاہیے آنے والے دنوں میں اس ٹویٹ کو لے کر ایک طفان برپا ہو سکتا ہے اس کے لیے وزیراعظم کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے انہیں یقیناً اس ٹویٹ کا جواب دینا چاہیے اچھا ناظرین تھوڑا سا پھر پیچھے چلتے ہیں کہ جس وقت چار گھنٹے کے لیے یہ سوشل میڈیا ایپس کو بند کیا گیا اسی دوران حکومت میں اہم پیشرفت ہوئی وزارتوں کے ریشفلنگ رہی جس میں اہم ترین وزارت وزارت خزانہ ہے جس کے سر پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے آئی ایم ایف سے جو مزید قرضہ حکومت پاکستان لینا چاہ رہی ہے اس چیز کو اس پروسس کو وزارت خزانہ نے ہی آگے بڑھانا ہے اور وزارت خزانہ کا کلمدان شوکترین شوکترین ہی اب جو آنے والا بجٹ ہے وہ پیش کریں گے اور آئی ایم ایف سے بات چیت جو ہے اسے آگے بڑھائیں گے اچھا اب یہ اس تناظر میں اگر یہ ایسے موقع پر یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے نوٹفیکشن جا رہی ہو رہے ہیں این اس وقت میں وزارت وزارت خزانہ اور دیگر وزارتیں بھی اس میں شامل ہیں ریکن میں وزارت خزانہ جو ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈریکٹلی ان کا کنسرن ہوتا ہے بات چیتے ہی کرتے ہیں زیادہ مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل ہو کراچی سے میرے جماعت اسلامی نے بھی امر کا اظہار کیا کہ ایک نئی تنظیم بنی ہے جسے کچھ سال ہوئے ہیں اور ان کا مطلب کوئی تربیت کا ایسا نظام بھی نہیں تھا اور ان کے قائد کو آپ جب پکڑ کے پیچھے لے جاتے ہیں چھپا لیتے ہیں یا گرفتار کر کے کسی نامعلوم و کام پر منتقل کر دیتے ہیں جس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کارکنان کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر وہ سامنے ہوتا تو مطلب اسے گرفتار کرنے کی بجائے اسے گرفتار نہ کیا گیا ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ خادم رزوی جس وقت یہ سارا کچھ کر رہے تھے احتجاز کر رہے تھے دھرنا بھی دے رہے تھے تو کسی قسم کی توڑ پھوڑ جلاو گہراو جو ہے وہ اس انداز میں جیسے اب ہوا اس انداز میں سامنے نہیں آیا تو یہ مطلب ممکن ہے کہ یہ جو پابندی وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایس کی شرائط میں شامل ہو اور آخر میں پھر جو میں سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی تو یہ مطالبہ ہے بلکہ لوگوں کو یقین ہے کہ چونکہ آج یہ بھی اس کی گیٹ ویلڈر کی کا ٹویٹ سامنے آیا تو یقیناً عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گے اور واضح کریں گے کہ یہ فرانس کے اس ملون کی طرف سے کوئی کسی مطالبے کی بنیاد پر سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملکی سلامتی کو سامنے رکھتے ہو رہا ہے اور شر پسند اناثر کہیں بھی ہوں جیسے بھی ہوں کیسے بھی ہوں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ دی جا سکتی کہ وہ ملکی املاک کو ملکی سلامتی کو دعو پر لگائیں یا حکومتی رٹ کو چیلنج کریں ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل بٹن دبائیں لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ